لیے منٹ کوکز لائیں ہوں آج تو یہ کس طرح بنیں گی اور اس کی کیا ریسیپی ہے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے یہ آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کو ساری ریسیپی سمجھ جائے اور میری چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میبرز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے لاتا لگ فضل سے اور آپ سب کے دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور زبردستی ریسیپی لے کے آئی ہوں اور وہ ہے جی ہاو ٹو میک منٹ کوکیز ہم منٹ کوکیز یعنی پودینے کے بسکٹ کس طرح بنائیں گے میں آج آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی تو اس کے لئے ہمیں یہ اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ پودینہ چاہیے یہ پوری ایک گڑی ہے اس کو ہم ڈالیں گے جوسر میں بسم اللہ اور اس میں ڈالیں گے چین ہاف کپ اس کے لئے ہم کور کر کے اس کو چلا دیں گے اب اسی دوران اس کے اندر ہم نے دو دو دھت انڈے ڈالیں بسم اللہ اس کے لئے ہمیں دو دھت انڈے ڈالیں گے تو ہم نے اس کو چلا دینا ہے اس کے اوپر ہم یہ کور لگائیں گے تاکہ چینٹے بائد نہ آئیں اور اب یہ اس کے اندر یہ 250 گریم مکھن جائے گا اب ہاں اس کو پورے دو منٹ اس کو چلائیں گے پورے دو منٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتے ہیں یہ دو منٹ ہم نے کر لیا ہے اب اگلا سٹیک کے آئے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ بیکنگ کے آپ لے گے اس کو گریز کر کے تو رکھ لیں ایک سائیڈ پہ اب اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ ایک سٹینڈر لینے اور یہ ایک پاؤں مہدام اس میں ڈالیں گے مہدام آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا جاتا ہے تو یہ میں ایک پاؤں کے ساپ سے ڈال رہے ہوں اور آپ اس کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ اچھا اس دوران ہم نے ایک ٹیبل سپون لیول کر کے تو اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر کا ڈالنا یہ دیکھیں یہ بیکنگ پاؤڈر ایک ٹیبل سپون لیول کر کے ڈالنا ہے اور اب باقی کا جو مہدام بھی ڈالیں گے اچھی دوران کر لیں گے اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے اچھی سی ڈو تیار کر لیں یہ کوکیز آپ بنائیے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے حازمے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ بسکٹ کھاتے ہیں وہ بھاری ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد اس کے اندر بھی ہم میدہ اور ایٹ کریں گے اس کے اندر میدہ اور ایٹ کریں گے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ وغیرہ کھانے سے میدے میں بھاری پان ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ نے کوکیز بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہیں بسم اللہ اس کو ہم نے اتنا کرنا ہے جس طرح آٹا گھونتے ہیں آٹے سے تھوڑا سا نرم اچھا بیکنگ اوون جو ہے وہ میں پری ہٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے پندرہ منٹ پہلے ڈیٹ کریں پھر ہم اس کو ڈیٹ کریں پندرہ سے بیس منٹ یہ آپ کے اوون کے حساب سے میرے اوون میں یہ پندرہ منٹ لگیں گے یا بیس منٹ اس سے زیادہ نہیں اس کے اندر تھوڑا سا میٹا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کی آٹے کی طرح ڈیٹ کرنی ہے بسم اللہ اب ہاتھوں کا استعمال ہوگا ہاتھ آپ کے صاف ہونے چاہئے بسم اللہ رکھنا رکھیں اس میں کوئی پانی دودھ کچھ بھی نہیں جائے گا یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ گوند نہ اس طرح ہو جائے آپ نے یہ بسکٹ آپ اپنے حساب سے بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑے بنا سکتے ہیں اس سے چھوٹے بھی تو میں اس طرح بناؤں گی اس طرح بنا کے سارے میں بیکنگ ٹری پہ رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس طرح رکھ رہی ہوں میں سارے رکھ کے تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں مینٹ کوکیز میری ایرویٹی ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کوون میں رکھتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو پھر ملتے ہیں بیس منٹ بعد یہ دیکھیں ویورڈز ہماری کوکیز بان گئی ہیں مینٹ کوکیز بان گئی ہیں اب یہ گرم ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوش اضائقہ ہیں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہیں تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اگر اچھی لگے تو میرے چائنے کو سبسکرائب لازمی کیا کریں آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے اور شیئر نہیں کرتے اور جو لوگ دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ آپ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو بناتی رہوں گی نئے نئے ریسیپیز بناتی رہوں گی اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے